وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ محاشر لیتھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراند یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور جب مال کو خرچ کرتے ہیں تو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اس سے اپنی ذات کا تذکیہ ہو اپنی ذات کا تذکیہ کرتے ہیں مال کو خرچ کرتے ہیں کیونکہ انسان کیلئے دو چیزیں بہت قیمتی ہیں ایک اس کی جان ایک اس کا مال یہ دو چیزیں وہ وہاں لگائے گا جہاں اس کو بہت ضروری سمجھے گا اور مال سے کیونکہ ایک فطری محبت بھی ہے جان سے فطری محبت بھی ہے تو اپنا مال کسی کو دیتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے اندر اور اسی لئے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور قرآن میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْبَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ اللہ نے مومنین کی جان اور مال خرید رہی ہیں کس چیز کے عوض اپنی بہترین تخلیق جنت کے عوض تو صرف جان ہی نہیں مانگی مال بھی مانگا ہے یہ دونوں چیزیں انسان کو پسند ہیں اسی لئے ہمارے ہاں اسی لئے تو یہ بات چلی چلتی ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے یہ ایسے ہی نہیں ہے یہ سننے میں مزاق لگتا ہے لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے تو عزیز دوستو اللہ نے جو تیسری صفت اپنے کامیاب بندوں کی فرمائی وہ یہ کہ وہ جہاں اپنے مال کو اپنے پر خرچ کرتے ہیں وہاں اوروں پر بھی خرچ کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پیسے کے اندر میرے اقربہ کا حصہ ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پیسے میں میرے ہمسائیوں کا بھی حصہ ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مال میں میرے دوستوں کا بھی حصہ ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مال کے اندر غربہ کا حصہ ہے مساکین کا حصہ ہے اس میں یتامہ کا حصہ ہے جو اپنے مال کو چھے طرح سے خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کو وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا اپنے اوپر عزیز و اقربہ پر والدین پر جو غربہ ہیں ان پر جن کی گردنیں پھسیں ہیں ان پر اور اللہ کے راستے میں جو اپنے مال کو اس چھے طرح سے خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا